بلادت شریفہ دس ربیع الاول سن چودہ سو انیس جری مطابق چھ جولائی سن انیس سو اٹھانوے اسوی بروس پیر بعد نماز زہر الحمدللہ اللہ اللہ ذی حدم بالموت مشید العمار وحکم بالفنائی علی اہلی هذه الدار وجعلہم فیہا اعراضا لسہام لقضیت والاقدار واجرى عليهم امراضا تسعدهم عن القرار وتدري منهم اجرى الدماء في الابشار وسوا بها بين الفقراء وذب اليسار والبادین والحضار فلا يمتنع منهم ممتنع بجدار ولا يحترس منهم محترس بكثرة جموع وانصار حكمة بالغة من حكیم ذي اقتدار ومشیت نافذة من فاعل كل شيء عنده بمقدار احمده سبحانه وحلامة محامده تزداد بالتكرار واشكره وفضله على شاكره مدرار واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له الملك العظيم القادر القهار شهادة ندخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص الابصار وارجو بها النجاة من دار الهمان والبوار وامل بها من كرمه جنات تجري من تحتها الانهار واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى المختار ابتعثه ونجم الحق قد غار وظلام الباطل قد ملال اقتار فمحا ظلم الشرك بثواقب لنوار وقرر قواعد الاسلام واشاد المنار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه البررة الاتهار وبحور العلوم الزخار المهاجرين منهم والانصار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدن علم خواتین و حضرات جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے افراد انسان کو پیدا فرمانے کے بعد ان کے لئے ایک بہترین قانون آسمان سے نازل فرمایا اور وہ قانون قانون اسلام قانون ایمان کے لطے ہیں اور اس قانون اسلام قانون ایمان کو سمجھانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا دنیا کے اندر اس دنیا فانیہ کے اندر اپنے بہت سے نمائندے بھیجے یعنی ان کو اپنا پیغمبر بنایا اپنا رسول بنایا اپنا نمائندہ بنایا لوگوں کے اندر ان کے مقام کو اعلی بالا اور برتر بنایا پرانے زمانے کے اندر یعنی آقای مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی سے پہلے پہلے کے دمانے میں جو پیغمبر حضرات اس دنیا میں تشریف لائے وہ کسی نہ کسی خاص علاقے خاص خطے کے لئے خاص زمین کے لئے اور خاص گاؤں یا خاص بستی یا شہر کے لئے مبعوث کیے جاتی تھے ہر ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے اپنے علاقے میں رہ کر اپنے اپنے امت پر بہت زیادہ محنت کرتا تھا تاکہ جو لوگ گمراہ ہیں راستے سے ہٹے ہوئے ہیں راستے سے بچے ہوئے ہیں دوزخ کے راستے پر چل نہیں ہیں جنت کے راستے سے کوسو دور ہیں باری سبحانہ وتعالی کے راستے سے کوسو دور ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر وہاں کے اندھیریوں سے ہٹا کر وہاں کی ظلمتوں سے ہٹا کر بچا کر محفوظ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے راستے پر گامزن کر دے اس سلسلے میں ہر ہر پیغمبر کو بڑی محنت کرنی پڑی بڑی جافی شانی کرنی پڑی رات اور دن کی محنتیں اس پیغمبر کو کرنی پڑی ہر ہر پیغمبر نے اپنی راحت کو ترک کیا ہر ہر پیغمبر نے اپنے آرام کو چھوڑا صرف اس بنیاد پر کہ جو ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے میرے کاندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے میں اس ذمہ داری سے پوری طرح سبک دوش ہو جاؤں اس لئے ہر ہر نبی اور ہر ہر پیغمبر اخلاص سے دین اسلام کے خدمت کرتا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کی جانب اپنی اپنی امت کو بلاتا تھا لیکن باری تعالی نے یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں ظاہر فرمانے کے بعد ایک عدیم الشان فقیم الشان پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں وہ ذات اگرامی اس دنیا کے اندر تشریف لائی جس کی مثال مخلوقات میں ملنے مشکل ہے بلکہ ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اسی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا دنیا کے اندر پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کا اس مبارک مجلس کے اندر اس مبارک مہینے میں اگر ذکر نہ کیا جائے تو بڑی کوتا ہی ہوگی اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نورانی مجلس میں نورانی محفل میں آقای مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسلے میں چند گدارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں آقای مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی مبارک تو آپ کا قول اگرامی بھی مبارک آپ کا فعل اگرامی بھی مبارک آپ کی تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مبارک بنائی گئیں بابرکت بنائی گئیں زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتق نبوسے میری زباں کے لئے ہماری زبانیں تو گندی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنی زبان کو نورانی بنانا چاہیے آقای مدنی علیہ الصلاة والسلام کے مبارک ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے وہ خوبیاں وہ محاسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی میں بھرے کہ کائنات کے کسی انسان کو یہ سعادت و نجابت اور شرافت میسر نہ ہو سکی آقای مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عالم آب و گل کے اندر اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی حاشم کے اندر نور عبیع الاول کو پیدا ہوئے آقای مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نور عبیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے عام طور سے بارہ عبیع الاول کے بارے میں مشہور ہے کہ آقای مدنی علیہ الصلاة والسلام بارہ عبیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے یہ روایت ضعیف ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ نور عبیع الاول سن ایک عام الفیل کو ہی سن عیسوی کے حساب سے بیس یا بائیس اپریل سن پانچ سو اکھتر عیسوی کی تاریخ تھی علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پری اور محمود پانشا فیعقی کی تحقیق یہ ہے دن پیر کا تھا اور وقت صبح کا تھا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تمام کی تمام چیزیں مہیا کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جس وقت بچہ پیدا ہوگا اس کا تئے کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لوگ اپنے اپنے تخمینے کے اعتبار سے اپنے اپنے اندازے سے کہتے رہتے ہیں کہ فلا وقت میں بچہ پیدا ہوگا لیکن وہ وقت نکل جاتا ہے پھر بھی پیدا نہیں ہوتا یہ وقت تو اللہ کی طرف سے تہہ ہوتا ہے کہ بچہ رات میں پیدا ہوگا یا دن میں پیدا ہوگا یا صبح کے اجالے میں پیدا ہوگا یا رات کی ظلمت میں پیدا ہوگا اور کہاں ہوگا گھر میں ہوگا یا گھر سے باہر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام احوال و قوائف ہیں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے صبح کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے منتخف فرمایا کہ صبح کے وقت روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے رات کا اندھیرہ چھٹنے لگتا ہے رات کی ظلمت ختم ہونے لگتی ہے آفتاب یعنی صورت طلو ہو جانے کے بعد اپنی کرنوں سے زیہ پاشیاں کرتا ہے روشنی پھیلاتا ہے ظلمت گئی اندھیرہ گیا روشنی آگئی اندھیرہ گیا نور آگیا اب تمام کے تمام لوگ بیدار ہو جائیں گے صبح کا وقتان پہنچا تمام کے تمام لوگ نین ختم کر دیں گے اپنے بستروں کو چھوڑ دیں گے اپنے اپنے دھندوں میں لگ جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کوئی کہیں جائے گا کوئی کہیں جائے گا کوئی ہسپٹل جائے گا کوئی دکان کھولے گا کوئی اپنی تجارت کے مقام پر جائے گا کوئی پڑھانے کے لیے جائے گا کوئی پڑھنے کے لئے جائے گا مختلف لوگ ہیں مختلف دھندے ہیں مختلف عمال ہیں مختلف اشغال ہیں صبح ہوئی آفتاب طلوع ہو گیا سورج نکلے گیا رات کا اندھیرہ چھٹ گیا اب سب لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہونے کے لئے بیدار ہو جائیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالی نے صبح کے وقت میں پیدا فرمانے کے بعد اشارہ کر دیا کہ میرا محبوب پیغمبر اب دنیا میں آ چکا ہے میرا محبوب نمائندہ اب دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے اس کا آفتاب ولادت طلوع ہو چکا ہے لہذا جو لوگ اندھیروں کے اندر تھے اب وہ نور کے اندر آئیں گے جو ظلمت کے اندر مبتلا تھے اب وہ روشنی کے اندر آئیں گے وہ اجالے کے اندر آئیں گے میرا محبوب پیغمبر تمام کی تمام دنیا میں تمام کے تمام عالم میں تمام کی تمام بستیوں میں اور تمام کے تمام شہروں میں اسلام کا اجالہ کر دے گا اسلام کا نور پھیلا دے گا اسلام کی روشنی سے تمام کے تمام لوگوں کے ذہن و دماغ کو منور کرنے کی کوشش کرے گا اس لئے سونے والوں بیدار ہو جاؤ گمراہی میں مبتلا ہونے والوں اپنی گمراہی کو ترگ کرو شراب پینے والوں اپنی شراب نوشی کو ختم کرو جوا کھیلنے والوں اپنے جوے کو ختم کر ڈالو بدتمیزی اور بدمعاشی کرنے والے لوگوں اپنی تمام بدمعاشیاں اپنی تمام بدتمیزیاں اپنے تمام برے عمال ترگ کر دو کیونکہ میرا محبوب پیغمبر پیدا ہو چکا ہی صبح کے وقت میں پیدا ہو چکا ہی جس طرح دنیا کے سورج نے صبح کے وقت میں نور پھیلا دیا ایسے ہی میرے محبوب پیغمبر کا سورج دنیا میں روحانی نور پھیلائے گا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت شریفہ کے واسطے صبح کے وقت کو منتخف فرمایا تاکہ جس طرح صبح کے وقت میں روشنی پھیل جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کی برکت سے دنیا کے اندر روشنی پھیل جائے کفر مغلوب ہو جائے نفاق مغلوب ہو جائے زندقہ مغلوب ہو جائے برے عمال ختم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر سونے والوں کو جگہ دیا سدیب اکبر جاگ گئے فاروق آدم جاگ گئے عثمان غنی جاگ گئے علی بن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر بیعت کر لی تمام کے تمام سونے والے جن کی قسمت میں ایمان و اسلام کی دولت عظمہ لکھی ہوئی تھی وہ جاگ گئے اور جو ازلی بدبخت تھے ازلی شقی تھے ازلی بدمعاش تھے جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا تھا جن کے نصیب میں کفر و نفاق پر موت لکھ ہوئی تھی وہ پھر بھی سوتے رہے ابو جہل بیدار نہ ہو سکا ابو لہب بیدار نہ ہو سکا عثمار عطیبہ بیدار نہ ہو سکے سرداران قریش بیدار نہ ہو سکے رواسائے قریش بیدار نہ ہو سکے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مالدار بیدار نہ ہو سکے کیونکہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے تھے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی یہ حدا جس کی سعادت شرافت خوش نصیبی اور نورانی قیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر نہ کرنا چاہے تو کون اس کو ظاہر کر سکتا ہے اور کون اس کو سیدھ راستے پر لا سکتا ہے کوئی بھی نہیں سیدھ راستے کی توفیق دینا خالق و مالک کا کام ہے شاہنشاہ مطلق کا کام ہے بادشاہ مطلق کا کام ہے جو تمام کی تمام چیزوں پر قادر ہے جس نے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے جو تمام عبادتوں کا مستحق ہے جو کل تعریفات کا مستحق ہے جس کے قبضے قدرت میں تمام جنات تمام فرشتے تمام انسان تمام پیغمبر و رسول تمام بزرگان دین تمام علماء اکرام تمام فقہائی عظام تمام حفاظ اکرام تمام قرآن اکرام ہیں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی شیئے اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضے قدرت سے خارج اور باہر نہیں سب اس کے محتاج ہیں بارائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں تشریف لائے اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ آپ سونے کا ٹائم نہیں ہیں اب نبی عظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نبی عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم فانی کے اندر اپنا مبارک قدم رکھ دیا ہے اٹھو بیدار ہو جاؤ اور کفر کو ترک کر کے اسلام کو قبول کرو صرحت مستقین پر چلنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو شورش اندلیب نے روح چمن میں پھوک دی شورش اندلیب نے روح چمن میں پھوک دی ورنہ یہاں کلی کلی مستی خواب ناس میں اور مرنالتاف حسین حالی رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتی ہیں فرمایا وہ بجلی کا کلکا تھا یا سوت ہادی وہ بجلی کا کلکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ایک آواب میں سوتی بستی جگہ دی ایک آواب میں سوتی بستی جگہ دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی رہا اس سے محروم آبین خاکی رہا اس سے محروم آبین خاکی ہری ہو گئی ساری کھیدی خدا کی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تمام کی تمام مخلوقات میں کوئی مثال نہیں ہے وہ کون تشریف لائے نبی امی تشریف لائے نبی عربی تشریف لائے رسول حاشمی تشریف لائے نبی حجادی تشریف لائے رسول مکہ تشریف لائے رسول مدنی تشریف لائے رسول رحمت تشریف لائے رسول حکمت تشریف لائے رسول برکت تشریف لائے فخر العرب و العجم تشریف لائے فخر انبیاء تشریف لائے فخر المرسلین تشریف لائے نبی بشیر تشریف لائے نبی نظیر تشریف لائے رسول شاید تشریف لائے دعائیل اللہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے پیغمبر تشریف لائے سراد منیر تشریف لائے جمیل الشیم شفیع علومم صاحب الجود والکرم تشریف لائے شفیع المزلیبین تشریف لائے جو قیامت میں تمام کے تمام گنے گاروں کی سفارش فرمائیں گے جن کے اوپر دورخ واجب ہو چکی ہوگی جہنم کی حاک جن کے اوپر واجب ہو چکی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کی بارگاہ میں ان گنے گاروں کی سفارش فرمائیں گے اپنی رحمت کا اظہار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی کیا اور قیامت کے میدان میں بھی اس کا اظہار فرمائیں گے اور یہ ظاہر فرما دے گے کہ میں دنیا کے اندر بھی رحمت لعالمین تھا اور میں آخرت کے اندر بھی رحمت لعالمین ہوں میں گنے گاروں کی بخشش کروا کر جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکے ہیں جنت کے اندر داخل کرواؤں گا اگر میں نے آج گنے گاروں کو چھوڑ دیا تو میری امت کے گنے گار کہیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کی رحمت لعالمینی کا چرچہ تھا اس کا ڈنکا بجا ہوا تھا ہر چہار طرف آپ کی رحمت کا اعلان ہو چکا تھا کہ قرآن کریم نے کہا وَمَا عَرْصَيْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اگر آج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان گنے گاروں کی بخشش نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا حضرت آدم بھی چھوڑ دیں گے حضرت عیسیٰ بھی چھوڑ دیں گے حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت عساق علیہ السلام بھی چھوڑ دیں گے ہر پیغمبر درا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سی فارش کا دروازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلوائیں گے جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھولا جائے گا وہ شفیع المزنبین ہیں گنے گاروں کے صفحاشی ہیں رحمت للعالمین ہیں سرور انبیاء ہیں سرور کائنات ہیں سرور کشور رسالت ہیں میرے آقا مصطفی ہیں میرے آقا مجتبہ ہیں میرے آقا سید البشر ہیں تمام انسانوں کے سردار ہیں میرے آقا ایسے سفارش کرنے والے ہیں کہ قیامت میں ان کی سفارش باری تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور جس کے سر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا پیارا ہاتھ رکھ کر اللہ کی دات اگرامی سے یہ بات فرمائیں گے کہ پروردگار یہ جہنمی ہے پر تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے میں اکیلے جنت میں کیسے جاؤں اس کو میں جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا تو ضرور اس خطاکار کو معافی مرحمت فرما دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع مشفع بنایا مشفع کے معنی ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول کر لی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تمام پیغمبروں کے آخر میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا کسی طرح کا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا نہ نبی بروزی آئے گا نہ ظلی نبی آئے گا نہ مجازی پیغمبر آئے گا اور نہ ہی حقیقی پیغمبر آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام جو قرب قیامت میں آسمان سے نزل فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو وہ قرآن کریم اور احادیث مصطفیہ کے مطابق کام کریں گے ان کی نبوت اور رسالت کا سکہ اس وقت نہیں چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے آسمان سے نزل فرمانے کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا سارے کمالات جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے تھے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی میں جمع فرما دیئے اور مکمل فرما دیئے دین مکمل دنیا مکمل مشہور نادگو شاعر اقبال سوہ العظم علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے سب اسم فراہم صلی اللہ علیہ وسلم علم لدنی شان کریمی خلق خلیری نطق کلیمی علم لدنی شان کریمی خلق خلیری نطق کلیمی زود مسیح عفت مریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم اے ہود اس کا فسانہ نغم داود اس کا ترانہ زمزم اے ہود اس کا فسانہ نغم داود اس کا ترانہ اس کا صناخہ صانع عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے مدینہ جانے مدینہ شانے مدینہ ہیں مسید نبوی کے امام خانِ کعبہ کے امام دنیا میں صاحب نور اور قبر و حشر میں صاحب نور ہیں قیامت کے میدان میں بھی صاحب نور ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فخر اسلام ہیں فخر ایمان ہیں باعث تخلیق کائنات ہیں مفخر موجودات ہیں محبوب رب کائنات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب کل کائنات ہیں عبد المطلوب کے پوتے ہیں عبداللہ کے فرزند دل بند ہیں آمنہ کے لخت جگر ہیں حلیمہ سعادیہ کے نور نغر ہیں زینب رقیہ ام کل سوم اور فاطمہ کے پیارے پیارے باپ ہیں پیارے پیارے والد گرامی قدر ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال میں کیسے بیان کروں زبان کے اندر طاقت نہیں اللہ تعالی نے محبوب رب العالمین کی تعریف خود بیان فرمائی ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر باری تعالی نے احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف حمیدہ خود بیان فرمائی ہیں کہا کر آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بیان کی جائیں زبانیں گنگ ہو جائیں گی قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے پر فرما رواع عالم شاہ حرم شاہ انشائی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ختم نہیں ہوگی جن کے دنیا میں تشریف لانے سے توحید کا غلغلہ اٹھا چمنستان سعادت میں بہار آگئی آفتہ میں ہدایت کی شعائیں ہر جانب پھئی رہی اخلاق عالیہ کائنا پرتب قدس سے چمک اٹھا اہل سنت والجماعات یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیہ سب سے بالا اور سب سے برطر مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا نمبر ہے بلا شبا جگر گوشہ امنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے کیا فرمایا حضرت عبدالرحمن جامع علیہ الرحمن بانتہا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستغرخ کر فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا يمكن الثناء کما كان حقه لا يمكن الثناء کما كان حقه بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر فرما رہے کہ اے پیغمبر آپ صاحب جمال ہیں آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں آپ کے روشن چیرے سے چاند نورانی بنا ہے آپ کے حقیق تعریف بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں خدا کے بعد بس آپ ہی سب سے بڑے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ سب سے پہلے انسان ہیں مگر میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے سبھی جانتے ہیں کہ بیٹے کا مقام کبھی کبھی باپ کے مقام سے آگے بڑھ جاتا ہے میرے اس کلام کا یہ مقصد نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی مقام نہیں وہ اپنے مقام پر فائز ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر فائز ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے مرتبے کو بھی خالق کائنات نے بڑا اونچہ بنایا ہے حضرت حسان بن سابت رضی اللہ عنہ جو شاعریں دربار رسالتیں حب مصطفی کے بہر بیکرہ میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان بن سابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے محبوب رسول میرے آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا آج تک کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ نہیں جنا اے میرے حبیب آپ ہرائیت سے پاک پیدا ہوئے ہیں گوئے آپ جس طرح پاک و صاف پیدا ہونا چاہتے تھے اسی طرح پیدا ہوئے ہیں ابن سعید کی روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمن بی حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے اسی طرح بعض روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بعض واقعات ایسے ظہور پر دے ہوئے کہ جو حیران کر دینے والے تھے تانجب میں ڈالنے والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں ادھر خالق ارد و سما ایوان کسرہ کے چودہ کنگورے گرا رہے ہیں مجوز جو آق کو پوجہ کرتے تھے جہاں آق جلہ ہی تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ مکرمہ میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہاں مجوز کی آگ بج رہی ہیں گویا باری تعالی یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ غیر اللہ آب چاند اور سورت عبادت کے قابل نہیں ہیں نبی کی پیروی کرتے ہوئے توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہئے چاند و سورت کی عبادت کیسے کی جائے حالانکہ ان میں نور بھارا ہے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ورنہ چاند اور سورج تو بے نور ہوتے اور کوئی چیز پیدا نہ کی جاتی پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے یہ تمام کی تمام محفل سجائی گئی ہے یہ تمام کی تمام مجلس منعقد کی گئی ہے اللہ تعالی نے مجوز کا آتش کتا تھنڈا کر دیا اور اس کے علاوہ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ملادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے عبد المتلق کے پاس پوتے کے آنے کی خوشخبری بھیجوائی خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہے کہ رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا حضرت عبد المتلق خوشی خوشی تشریف لائے اور حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور قعبت اللہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے پروردگار تُنہیں بچہ دیا ہے تو تُو اس کو باقی رکھنا اس کو رحمت بنانا اور انہوں نے اس پر خدا تعالی کا شکریہ دا کیا اور اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد تجویز کیا محمد کے معنی ہے ایسا انسان جس کی تعریف کی جائے اور دائر سی بات ہے کہ اللہ تعالی کی ذاتِ گرامی کے بعد اگر کسی کی تعریف کی جاتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذاتِ قدسی صفا تھے محمد کا نام عرب میں معروف و مشہور نہ تھا عام طور سے ماں اپنے بچوں کا یہ نام نہیں رکھتی تھی پھر عرب کے دستور کے مطابق ساتھویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطنہ کی رہی ایک قول یہ بھی ہے کہ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی خطنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے چنانچہ علام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب تلقیح فہوم اہل الاسر کے صفحہ نمبر چار پر یہ لکھا ہے ابن جوزی علیہ الرحمن کا انتقال سن پانچ سو ستانوے ہدری کے اندر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجد آمنہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کے باندیس سوئیبہ نے دودھ پلایا اس وقت اس کی گودھ میں ایک بچہ تھا جس کا نام مسروح تھا میم سین را و آوحا سوئیبہ نے حضور علیہ الصلاة والسلام سے پہلے حضرت حمزہ ابن عبد المطلق کو اور سرور کشور رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ ابن عبدالحسد مغزومی کو بھی دودھ پلایا تھا چنانچہ یہ مضمون کتاب تلقیح فہوم اہل الاسر صفحہ نمبر چار پر لکھا ہوا ہے خواتین و حضرات عرب کے شہری باشندوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچوں کے جسم طاقتور اور پٹے مضبوط ہو جائیں اور وہ بچپن ہی سے خالی سا ٹھوس عربی دبان سیکھ لیں اسی دستور اور طریقے کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا جن کے والد کا نام ابو زویب تھا یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک شریف خاتون تھی جو بات میں اسلام لائیں حضرت حافظ مغلطائی علیہ الرحمن نے ان کے اسلام لانے پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام اتحفت الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ ہے حلیمہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیا مسلسل چھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے یہاں رہے ہیں ابن عساق نے وسوق کے ساتھ قیام کی یہی مدت لکھے ہیں حلیمہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیا مسلسل چھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے یہاں رہے ہیں ابن عساق نے وسوق کے ساتھ قیام کی یہی مدت لکھے ہیں حلیمہ کے شوہر کا نام حارس بن عبدالعزہ اور کنیت ابو کبشا تھی اور وہ بھی قبیل بن سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعصد کے بعد مکہ مکرمائے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے حارس کی اولاد یعنی حلیمہ سعدیہ کے بچے موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے تعلق سے آپ کے بھائی بہن شمار ہوتے ہیں یہ چار رضائی بھائی بہن تھے جن کے نام عبداللہ، انیسہ، حضیفہ اور حضافہ جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھے ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لعنہ ثابت ہے باقیوں کا حال معلوم نہیں جیسا کہ علامہ شبلی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب سیرت النبی صفحہ نمبر 111 جلد اول میں یہی بات تحریر فرمائی ہے شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی اور گود میں لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمایا کرتی تھی خالق شمس و قمر نے یہ سعادت و نجابت شیمہ کی قسمت میں لکھ دی تھی خواتین و حضرات میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ربیع الول کے مہینے میں پیدا فرمایا پھر آگے چل کر جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی تو رب کائنات نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا دیا خاتم النبیین بنا دیا اور نبوت اور رسالت والی زندگی شروع ہو گئی خدا قدیر نے سور عیق کی ابتدائی پانچ آیات نازل فرما کر وحی کا سلسلہ جاری فرما دیا اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علقن اقرأ وربکا اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے سب مخلوقات میں سے بالخصوص انسان کو خون کے لوتھلے سے پیدا کیا آپ قرآن پڑھا کیجئے آپ کا رب بڑا کریم ہے جو چاہتا ہے آتا فرماتا ہے اور وہ ایسا ہے جس نے لکھوں پڑوں کو نوشتہ قیم سے تعلیم دے اور عموماً ومطلقاً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا خواتین و حضرات اسلام کے متوالوں دیوانوں پروانوں اس مختصر سے وقت میں جناب رسالت محرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے عمال اشغال افعال کردار اور اخلاق کا تو یہ حاتہ نہیں ہو سکتا البتہ ان کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس وقت حضرت آمنہ کے دلارے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا رسول بنایا گیا تو لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مخارف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا حالانکہ نبوت اور رسالت سے پہلے خوب خوب تعریف کرتے تھے کہ آپ صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانتدار ہیں سمعینِ گرامِ قدر تاریخِ نزولِ قرآنِ کریم نو ربی علیول مطابق بائیس فروری سن چھے سو دس ایسوی ہے تاریخِ حجرتِ مدینہِ منورہ سات ربی علیول مطابق پچیس ستمبر سن چھے سو بائیس ایسوی ہے تاریخِ داخلہِ مدینہِ منورہ بارہ ربی علیول مطابق انتیس ستمبر سن چھے سو بائیس ایسوی ہے تاریخِ فتحِ مکہِ مکرمہ دس رمضان المبارک سن آٹھ ادری مطابق سن چھے سو تیس ایسوی ہے تاریخِ حجتِ الودع نوز الحجہ سن دس ادری مطابق مارک سن چھے سو بتیس ایسوی ہے تاریخِ وفات بارہ ربی علیول سن گیانہِ ہیدری مطابق آٹھ جون سن چھے سو بتیس ایسوی ہے نبی حجابی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہیدری کے حساب سے ترے سٹھ سال پانچ دن اور سن عیسوی کے اعتبار سے ایک سٹھ سال چورہ سی دن اس دنیا میں قیام فرمایا گویہ دو ہزار دو سو تیٹیس دن اور چھے گھنٹے قیام فرمایا حیاتِ مبارکہ کے تیرہ سال مکہِ معظمہ میں اور دس سال مدینہِ منورہ میں پورے ہوئے تبلیغ کے مدت آٹھ ہزار ایک سو پچپن دن ہے تقریباً تیس سال چنانچہ کتاب مغزن الاخلاق کے سفرمبر چپن و ستاون پر حضرت مولانا رحمت اللہ سبحانہ لدھیانوی علیہ الرحمن نے یہی بات تحریر فرمائی ہے تیس سال کے مدت تبلیغ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک لاکھ چوانیس ادار نفوس کو دولت ایمان سے مالہ مال فرمایا یہ بڑی حیرت انگیز کامیابی ہے چنانچہ کتاب برہان کے سفرمبر چھبیس پر قاضی معمد سلیمان صاحب منصور پورے علیہ الرحمن اور کتاب مغزن اخلاق کے سفرمبر پچپن پر مولانا رحمت اللہ سبحانی لدیانوی علیہ الرحمن نے یہی تعداد تحریر فرمائی ہے خواتین و حضرات اگر آپ حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کو دیکھیں تو انہوں نے سالے نو سو سال تک تبلیغ فرمائی جیسا کہ کلام پاک کے بیسویں پارے میں سورہ عنقبوت کے دوسرے رکوں میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا صبح ان میں پچاس سال کم ایک ہزار برس رہی اور قوم کو سمجھاتے رہی حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام سالے نو سو سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہی لیکن استویل مدت میں ان کے دست حق پرس پر صرف اسی نفوس ایمان لائے چالیس مرد اور چالیس عورتیں اور میرے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تیئیس سال کا زمانہ تبلیغ اور زمانہ تعلیم ملا کہا سالے نو سو سال اور کہا تیئیس سال زمین آسمان کا فرق ہے میرے اس کلام کا مقصد حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کے تحقیر نہیں توبہ توبہ یہ تو کفر ہے بلکہ مقصود و مطلوب اظہار حقیقت ہے نبی افقم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن گیالہ حجری میں اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تبلیغ دین حنیف کا کار عظیم انجام دیا اور حضور علیہ الصلاة والسلام کے وصال کے بعد بھی وہ صفیر اسلام کو آگے بڑھاتے رہے اور اللہ کو پیارے گھوتے رہے ایک صحابی حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں علامہ شوکانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو صحابی سب سے آخر میں اللہ کو پیارے ہوئے وہ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہو تھے انہوں نے سن ایک سو دو ہدری میں مکہ مکرمہ میں انتقال فرمایا چنانچہ یہ بات الفوائد المجموعہ کے صفحہ نمبر چار سو اکیس پر لکھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے تبلیغ دین حنیف اور اعلائے کریمت اللہ کا کتنا کام لیا اور پھر ازواج متحرات اور صحابیات نے خدمت اسلام کے میدان میں ایسے کارہائی نمائے انجام دے جن کے ذکر سے تاریخ اسلامی کے صفحات لبرے سے ان پاک بیویوں نے اسلام کس سے سیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے سرطاج dishہ کی سہارتاج مہمونہ کے سرطاج ام حبیبہ کے سرطاج زینب کے سرطاج ام سلمہ کے سرطاج حفظہ کے سرطاج سوفیہ کے سرطاج سودا کے سرطاج جوہریہ کے سرطاج یہ سباقہ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاک بیویاں ہیں گھر کے اندر سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے اور دیور علم سے آراستہ فرماتے تھے اور یہ پاک بیویاں جو تمام کے تمام مسلمانوں کی روحانی ماں ہیں عورتوں کے اندر تعلیم و تبلیغ کا تام انجام دیتی تھی اسی بنیاد پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ عورتوں سے نکاح کیا تاکہ ان کے دریعہ عورتوں اور لڑکیوں کے اندر دینی اور اسلامی فضا قائم کرنے میں مدد مل سکے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اگرامی میں آپ کے اقوال افعال اور کردار کے اندر ایسی تاثیر لکھی تھی ایسی تاثیر لکھی تھی کہ یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور کلام کی دشمن بھی تعریف کرتے تھے ابو جہل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف کی کہ ہے تو بڑا پیارا کلام مگر مان نہیں سکتا کیونکہ اگر مانوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا اور پھر میری سرداری ختم ہو جائے گی ارے تو دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا تو تجھے دنیا اور آخرت میں سروری ملتی تجھے رفعات اور بلندی ملتی لیکن ایسا نہیں ہوا ابو جہل ایمان نلہ سکا اور کفر پر مر کر سرمدی شقاوت اور بدبختی اپنے ساتھ لے گیا وہ سمانہ کیا سمانہ تھا جب رسول افخم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے کوئی تحزید نہیں کوئی تمدن نہیں کوئی ثقافت نہیں کوئی کلچر نہیں تھا کوئی خاص عمدگی نہیں تھی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے شراب نوشی ان کے اندر عام تھی جوہ کھیلنا سٹے بازی حرام مال کھانا ان میں بالکل عام تھا گھروں کے اندر بیت الخلا بنے ہوئے نہیں تھی ان کی عورتیں تک قضاء حاجت کے لئے باہر کھلے میدان میں جاتی تھی ترمید شریف باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیا نہیں تھی بھوسے کو لوگ ٹھوک مار کر اڑایا کرتے تھے جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا بخاری شریف کے ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چھراخ نہیں جلتے تھی ابودعوی شریف میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حشرات الارض یعنی زمین کے کیلے مکوڑوں کا حرام ہونا نہیں سنا اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین اکرام تحریر فرماتے ہیں کہ ایک راوی کے نسننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعے میں رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کیلے مکوڑوں کا حرام ہونا بیان نہیں فرمایا ہاں اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ کیلے مکوڑے کھاتے تھے تاریخ اور عدب میں بتسری موجود ہیں کہ اہل عرب خن کھجورہ گرگٹ اور جانوروں کا چملہ کھاتے تھے جیسا کہ علامہ شبلی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب سیرت النبی صفہ نمبر اکیاسی جلد اول میں یہی بات تحریر فرمائی غرزے کے خواتین و حضرات کوئی تیزیم نہیں تھی کوئی ثقافت نہیں تھی کوئی کلچر نہیں تھا ہندوستان کے مشہور شاعر ابو المجاہی زائد علیہ الرحمن نے کیا خوب مندر کشی کی ہے فرماتے ہیں جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی فضائیں جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی فضائیں زلالت سے بیکی ہوئی تھی ہوایں گھٹا کفر و الہات کی چھا رہی تھی شعائے عدالت مٹی جا رہی تھی بجی جا رہی تھی اخوت کی شمعی بجی جا رہی تھی اخوت کی شمعی مٹی جا رہی تھی محبت کی رسمیں نگاہِ خرد سے ابلتی تھی ظلمت نگاہِ خرد سے ابلتی تھی ظلمت ہر انسان تھا دشمن آدمیت غریبوں پہ ظلموں ستم سب روا تھا خدی میں جو ڈوبا ہوا تھا خدا تھا الگ تھے سبی شہرہِ حدا سے بہت دور تھے بارگاہِ خدا سے ہر قوم اور ملک کے بت جدا تھے ہر قوم اور ملک کے بت جدا تھے خدا کی خدائی میں لاکھوں خدا تھے خدا کو ترس آیا عائل زمین پر مشیعت نے انگلائی لی مسکرا کر فجاہ الرسول بشیرن نذیرہ فصلو علیہ کثیرن کثیرہ وہ سلطان ابی تاجدار رسالت وہ جس کی محبت خدا کی محبت وہ جس نے عداوت کی زنجیر توڑی وہ جس نے جہایت کی گردن مروڑی وہ بندوں کو جس نے خدا سے ملایا وہ بندوں کو جس نے خدا سے ملایا وہ کانٹوں کو جس نے گلستان بنایا وہ ذروں کو دی رونقِ تور جس نے اندھیرے پے کی باریشِ نور جس نے فضاوں کو جس نے منور بنایا ہواوں کو جس نے معطر بنایا وہی ہے وہی غایتِ حرد عالم وہی ہے وہی غایتِ حرد عالم وہی ہے وہی رحمتِ حرد عالم شمع اسلام کے پرونوں ایسے گندے ماحول میں خالق کائنات نے امید کی ایک کرن دکھائی رحمت کی کرن کو ظاہر فرمایا برکت کی کرن کو ظاہر فرمایا نور کی کرن کو ظاہر فرمایا یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا آقا نے بتایا کہ ایسے غسل کرو آقا نے بتایا کہ ایسے کھاؤ آقا نے بتایا کہ سونے کا طریقہ یہ ہے لیٹنے کا طریقہ یہ ہے ملاقات کرنے کا طریقہ یہ ہے مسافہ کرنے کا طریقہ یہ ہے لیندین کا طریقہ یہ ہے عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے پرستش کرنے کا طریقہ یہ ہے صحیح اخلاق صحیح عبادات صحیح عادات و عطوار اور صحیح معاملات یہ ہے اور صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے انجان تھے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا استاد بنا کر بھیجا یہ میں نہیں کہتا بلکہ حدیث پاک میں انما بعست معلم انما بعست معلم کہ مجھے تو سکھلانے والا بنا کر معلم بھیجا گیا ہے یہ حدیث پاک معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر تین سو تیس پر موجود ہے لہذا میرے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے استاد ہیں فاروق آدم کے استاد ہیں عثمان غنی کے استاد ہیں علی حیدر کررار کے استاد ہیں سعید کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر کے استاد ہیں عبداللہ ابن عباس کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاز کے استاد ہیں سلمہ ابن اکواں کے استاد ہیں ابو حریرہ کے استاد ہیں اور اسی طرح تمام کے تمام صحابے اکرام اور تمام کی تمام صحابیات کے استاذ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو لوگ دنیا کے اندر غلط حرکتیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو ہدایت ملیں وہ صحیح راہ پر آگئے صراط مستقیم پر آگئے جو لوگ کبھی شراب پیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اب ہدایت ان کے پاس ہے وہ دوسروں کو صحیح راستہ بتنا رہی جو کبھی گمرا تھے اب ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے آقا مسیحہ تھے دنیا کے اندر جو بڑائیاں تھی ان کو ختم فرمانے والے تھے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ ٹہنی انہیں کی لگائی ہوئی ہے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں کہاں تک بیان کروں مختصر سے مجلسیں زبان میں طاقت اور قوت نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیق تعریف و توصیف بیان فرمانے والے ہیں مخلوق کے بس کی بات نہیں اللہ تعالی نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخلاق عنایت فرمائے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی ایسے اخلاق پیش نہ کر سکے گا لوگوں نے ستایا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہر طرح کی برائی میں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیکن محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدتمیزیوں کو برداشت فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو پر حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروہ تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی محمد نہیں کہتی تھی ہمیشہ مزمم کہہ کر پکارتی تھی مزمم میم ذال میم میم محمد کے معنی تعریف کیا ہوا اور مزمم کے معنی وہ شخص جس کی برائی بیان کی جائے اس کی مزممت کی جائے ابو لہب کی بیوی ایک معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلا کرتی تھی لیکن جلا کرے اللہ رب العزت نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلاق کو جلایا جو انشاء اللہ تعالی قیامت کا جلتا رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن فرمایا یہ شمع محمدی روز جزا تک روشن نہیں گئی سلور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سن کر دوسروں کو دعائیں دیں مزمت برداشت کر کے لوگوں کے لئے قبائیں پیش کی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگلوں مجنونوں اور کمعقلوں کے ساتھ بھی رحمت کا برطاو کرتے تھے دین اسلام کے متوالو دیکھیں یہ کون سا مقام ہے یہ بابر کا جگہ کون سی ہے یہ ایک مسجد ہے مسجد بھی کون سی مسجد نبوی مسجد نبوی کے کنکرین فرش پر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی حاضر مجلس ہیں نہایت اہم مسائل پر گفت و شنید ہو رہی ہے اچھائی اور برائی کے درمیان انتیاز کرنے کے طریقے بتلائی جا رہے ہیں حکمت و دانائی کے دریاں بہائی جا رہے ہیں اہل ایمان کے سوالات کے ساتھ تسلی بخش جوابات زبان نبویت سے دی جا رہے ہیں لبہائی مبارک سے پھول جڑ رہے ہیں آفتاب نصف النہار پر آ چکا ہے گرمی بھی شدید اور سخت ہے مگر کلمات رسالت میں ایسی ٹھنڈک ایسی مٹھاس اور ایسی گفتگو ہے کہ مردہ دلوں کو حیات اور بے چین احساسات کو سکون ملائے اتنے میں سرور کشور رسالت سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرمگل نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت ایک مائی مجلس مبارک کے آخر میں کھڑی کچھ عرض کرنا چاہ رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا بول مائی کیا بات ہے اس نے عرض کیا کہ آپ سے مجھے کچھ کام ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں وہ کام بیان کروں گی صحابہ اکرام نے جو اس عورت کو دیکھا تو عرض کیا حضورِ والا جنابِ والا حضرتِ والا اس کے دماغ میں خلل ہے یہ بے وقوف اور کمعقلی ہے بہیکی بہیکی باتیں کرتی ہے آپ اس کی جانب توجہ نہ فرمائیں یہ خامخواہ آپ کا وقت ضائع کرے گی چہرے انور متغیر ہو گیا فرمایا کمعقلی ہے تو کیا انسان نہیں ہے کیا اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے ارے دکھوں کی ماری میرے پاس آئی ہے اس کی کوئی نہیں سنتا تو کیا میں رسول اللہ بھی اس کی نہ سنو زبانِ فیض ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا اور کھڑے ہو گئے اور پوچھا اے فلاں کی ماں بتا تری کیا حاجت ہے وہ بولی آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں فرمایا تو جہاں جہاں مجھے لے چلے گی میں ترے ساتھ چلوں گا اور تیرا جو بھی کام ہوگا میں اسے پورا کروں گا بس آگے آگے وہ مائی تھی اور پیچھے پیچھے محبوب رب العالمین دھوپ کی تمازت لو کی لپٹ اور شدید گھر میں کوئی چیز بھی یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روک سکی مدینہ منورہ کے گلی میں جا کر وہ پگلی عورت بولی آپ زمین پر تشریف رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس نے اپنی حادث بیان کی اور سرکار مدینہ آن مدینہ جان مدینہ شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کر دیا یہ واقعہ یا اس واقعے کی جانب اشارہ مسلم شریف جلد دوم صفہ نمبر دو سو چھپن پر اور مشکہ شریف جلد دوم صفہ نمبر پانچ سو انیس پر موجود ہے بابن فی اخلاقی و شمائلی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہو کر دعا دینے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش خوش واپس تشریف لائے کہ دل تو کعبے کی طرح محترم ہو جاتا ہے نماز روزہ حج اور زکاة اور اسی طرح دوسری چیزیں یہی عبادت نہیں بے چین دلوں کو چین پہنچانا اور بے سہاروں کو سہارا دینا بھی عبادت ہے دل بدست آور کے حج اکبرست دل بدست آور کے حج اکبرست از ہزارہ کعبہ یک دل خوش ترست مسلمانوں اللہ تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مذکور اخلاق حمیدہ اور صفات ستودہ کا حامل بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالی سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا باری تعالی سے تعلق جوڑنے کا طریقہ سکھ لیا میں کہاں تک آپ حضرات کے سامنے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ کو بیان کرو بس آخر میں یہی بات عز کرتا ہوں اور وہ عرض آپ سے نہیں ہے بلکہ خالق ارد و سما کی دات گرامی سے ہے اللہ جل جلال و عم نوالو کو خطاب کر کے یہ بات کہتا ہوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین